بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم سیدہ فیرا اور آج میں آپ کے لئے جھٹ پٹ آلو گوش کی ریسپی لائی ہوں گرمی اور حفظ بہت ہے کچن میں بلکل دل نہیں ہو رہے کہ کھانا بنائے کچھ کیا جائے تو جلی سے آلو گوش کی ریسپی دینے جاتی ہوں سب سے پہلے آدھا کپ تیل میں میں سارے ثابت گرم مسالے ڈال رہی ہوں ہلکا سین کو فرائے ہوتے ہیں تو پھر میں دو ادھر درمیانی کٹی پیاز ہے یہ ڈال رہی ہوں اور اس کو ہلکا سا پکانا ہے بہت زیادہ پنک کرنا ہے اور اس میں جو مسالے جائیں گے تماؤر اس میں میں پھر ٹی سپون ٹی مارٹ پھر ٹی سپون دگی ایک ادھر چھوٹا ٹی مارٹ ہی اس کروں گی اور یہ جھٹ پٹ آلو گوش بننے والا ہے اس میں میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون لال میچ دی دیر ٹی سپون کسا دنیا ہاف ٹی سپون ہلدی اور ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی اس میں ہاں کڑائی میں بنا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جرمی کی وجہ سے سب گھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ بگلے ہوئی چاول بہت اچھے جائیں گے اس کو آج آپ کو یہ آلو گوش پنجابی سٹائل میں سکا رہی ہوں میرے سسرال پنجاب سے بلاؤں کرتا ہے تو وہاں آلو گوش ایسا بنتا ہے کئی دریتے کا بنتا ہے لیکن یہ دیکھیں پیاز ہلکے ہلکی پنک ہو رہی ہے تو آج آپ کو میرے سٹائل میں پنجابی آلو گوش فارا کے سٹائل میں پنجابی آلو گوش کی رہی سپی دینے رہی ہوں غلنی کی وجہ سے آپ یقین کریں دل نہیں ہو رہے کھارے ہونے کا کچھن میں لیکن آپ بنائیں ٹرائے کریں اور پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میں بہت میند کرتی ہوں مجھے پتہ ہے بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ پیسوں کی ویعہ سے دیکھیں پیسہ ضرورت ہے آج کی دور کا اور میں چاہتی ہوں اپنے بیٹے کیلئے میں کچھ پت کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اس کے فیوچر کیلئے کچھ سوچا ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میری رہ سکتی اب اتنی خراب نہیں ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ میں کھانا ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ میں آپ گیرانٹی دے رہی ہوں گھریلو خواتین بلکل سادھا یہ دیکھیں آپ جائے گا یہ ایک دو یہ تھری بلکل سادھا اور پانی کا گوش ہے تو اس میں پھوڑا ساتھ میرے پاس آدھا کلو گھیس ہے بچیا کا گوش اس کو ہلکا سا سپرائے کریں گے اگر آپ کو یہی پرائی پسند آئے تو ضرور کمنٹ ہی لیتا کہ آپ نے یہی پرائی جبکل لکھئی ہے اس میں دار جبما میری کارون جی چلتا لے دیار جار گلے اور دیکھیں پنجابی سٹائل کا آدھو گوش ہے اس میں شانیاں ہوتی ہے نا تو ان کو پوڑا نہیں جاتا چھوٹا بھی نہیں کیا جاتا ان کو گلے کی سپائی کر کے ریزرٹس پکایا جاتا ہے یہ حلدی ناومک سوٹ میچ پسا دنیا اب میں سب کو ڈال کے بھونوں گی جب تک بھونوں گی کہ اس کا بھونے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتیوں کیا کرنا اس کا پانی خوش کر کے میں اس پر ٹیمارٹر اور دہی ڈالوں دو عدد درمیان آلو ڈالوں دیکھیں آلو گوش کی شکل دیکھیں اب اس کو بھوننا ہے اتنا کہ اس کا تیل اوپر آجائے اس میں ٹیمارٹر دہی ڈال کے پھونکے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گوش گلنے کے لئے یہ دیکھیں تیل اوپر آج چکا ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں کیابری کی آنک سے یہ دیکھیں میں اس میں ڈالوں کی ٹیمارٹر یہ گدر ٹیمارٹر ہے میرے پاس بسکو کھوڑا سا سوپ کر لیں گے اس میں ٹیمارٹر ٹی سپون ادھا ہی کا ہی اس در میں ہی ایک دو اور یہ تین بھوڑنا ہے پنجابی آلو گوش بنا دی آپ اس کو چکن میں بنا سکتے ہیں چکن میں فٹا فٹ بن جائے گا اس کو دیکھیں اس کی شکل دم پہ ہرا رنیا ہری مرچ اگر آپ ادرگ ڈالنا چاہے ادرگ پسند دے تو ادرگ کا ٹیسٹ ہوگی آپ اس کو میں 5 منٹ کے لیے کور کروں گی درمیانی آج پہ دیکھیں اب میں اس کو کور کر دی ہوں کور کر دیتے 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 اور اس کو جب ٹیمارٹر نرم ہو جائیں گے اس میں آلو گوش گلائیں گے آدھ گلاس دو گلاس گوش پہ ڈیپین کرتا ہے پھر اس میں اس کی گھنائی کر کے اس میں آلو ڈالیں گے اور شوربہ کریں گے روٹی سے کھائیں پگری چاوال سے کھائیں بوائل رائس کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی سے کھائیں شیر مال سے کھائیں دو گلاس پانی داروں ہی اتنا کی گوش گلد ہے اگر آپ کوکر میں بنائے ہیں تو اس میں گلاس پانی داریں بعد کوکر استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک دو گلاس میں نے اس میں آٹے کی گوش لگا کے رکھا ہے تو گوش جلی گل جائے گا اب اس کی آنچ دیمی کر دینا ہے اس کو کور کر دی لیں ورنہ اگر آنچ تیز رہی گوش نہیں کر گا جلی پانی خوش کھو جائے گا تو یہ پنجابی سٹائل آلو گوش بن رہا ہے میں آپ کچھ سے پہلے گے گی آلو گوش کی ریسپی آل ریڈی میرے چینل پہ یہ دیکھیں اس کو ایسے کور کر جائیں گیس رکھ لیں اور اس کو گوش گلنے تک پکاتے آپ کے پاس کوکر ہے تو کوکر کا حساب مجھے نہیں پتہ کتی سیٹیوں میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو آپ اپنے سٹائل میں گوش گلائیں یہ دیکھ لیں آلو گوش بلکل بن کے ویڈی ہے اور میں ہرہ دھنیا آپ چاہیں تو اس میں ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں آلو ڈال کے بنائی کی ہے اور پسا گرم مسالہ شربے میں اور بنائی زیرہ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں آلو گوش کی فائنل لوگ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے بنائی کرنے کے بعد میں اس میں آلو ڈال دیا تھا کیمرا آن آف تھا تو میں وہ ریسپی نہیں بتا سکی آلو ڈال کے بعد میں نے پسا گرم مسالہ اور بھونہ زیرہ شربہ ڈال کے شربہ کر دیا ہے ہرہ دھنی ہری میرے سے کارنیشنگ کر لی پلیز میری ریسپی کو ٹرائی کیجئے پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی سیدہ فرہ کو جازت دیں آلو گوش گرمے بنائیں سو سمپل پنجابی آلو گوش ایزی تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ گو نائٹ فی امان اللہ تو